ای وی ایم کے معاملے میں دو ہزار تین سے میں اس کے کبھی سبرتن میں نہیں رہا بٹن دباؤ پتے نہیں پڑتا ووٹ کہا گیا پہلے پھر آ گیا وی وی پیٹ اب وی وی پیٹ آ گیا تو ہمیں سات سیکنڈ کے لیے دکھایا جاتا ہے کئی لوگ تو دیکھ بھی نہیں پاتے کہ سات سیکنڈ بھی دکھا کے نہیں دکھا ہمارا تو کہنا یہ ہے کہ یہ میرا سمدانی کا دکار ہے کہ میں جسے چاہوں وہاں ووٹ دوں اور وہ ووٹ میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے اور اس ووٹ کو میں ڈبے میں ڈالوں اور اس کی گھنٹی پوری ہو اس بات کو ہم لوگ لڑائی لڑ رہے ہیں ساری راجنیتک دلوں سے ہماری ترچائیں چل رہی ہیں جناندولن بنانے کی آوشکتہ ہے جناندولن یہ بنے گا کیونکہ عام لوگوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ بھائی اس پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے اس کی لڑائی ہم کو لڑنا ہے اور لڑائی لڑیں گے ہم لوگ اب کیا سپریم کورٹ کیا کہتے ہیں اس بارے میں ہم لوگ ترچا کر رہے ہیں ای وی ایم پر شک اور کیوں ہو جاتا ہے ای وی ایم کر یہ جو کھیل شروع ہوا ہے یہ دوہزار بارہ کے چناؤں گجرات کے چناؤں سے شروع ہوا اور انہوں نے اس کا جو ٹرائل کی وہ دوہزار چودہ میں انہوں نے اس کو آگے بڑھایا اور دوہزار چودہ میں انہوں نے کہا تھا کہ اس بار بھارتی جنتہ پارٹی کو بہومت ملے گا بہومت دو سو بہتر سیٹ پر ملا دو سو چور آسی پھر دوہزار انیس میں انہوں نے کہا تین سو پار ان کو ملے تین سو تین اور اب کہنے چار سو پار بات یہ ہے کون یہ کہہ سکتا ہے جس کے پاس مشین ہو جس کے پاس EVM ہو میں تو دوسری بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی راج لیتا ایسے نرنے لے لے جو نرنے نرین موڈی لے رہے ہیں وہ کبھی لینے سکتے وہ کیول ایک ان کے پاس ہتھیار ہے وہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین ہے اور الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا اس میں سیدھا سا ہے کہ بھائی VVPAT میں ہم بٹن دبا رہے ہیں یہ سندیج جا رہا ہے VVPAT کے اندر ہمیں دکھرا ہے لیکن جو دکھرا ہے وہ چھپرا ہے کہ نہیں چھپرا ہے کیونکہ اس میں VVPAT مشین میں جو چپ لگی ہوئی ہے اس کو چپ جو ہے اس میں سوفٹ ویئر ہے سوفٹ ویئر کی جانکاری وہ دیتے نہیں ہیں ہم چناؤ آئیوک سے پوچھتی ہم اس سوفٹ ویئر کی جانکاری دیجئے کیونکہ آج پورے ویش میں پانچ دیشوں میں ہی اس میں EVM سے ووٹنگ ہو رہی ہے بھارت نائجیریہ وینیزولہ ستناؤت امریکہ کا آسٹریلیا اور نیپال اور آسٹریلیا میں سوفٹ ویئر جو ڈالا گیا ہے وہ پوری جنتہ کو بتائے گیا ہے مشین میں آپ کمپیوٹر چلاتے ہیں آپ موبائل فون آپ کو پاس رہتا ہے اس میں موبائل میں چپ رہے اور جو موبائل کی چپ میں سوفٹ ویئر ڈالا ہوا ہے تو آپ انگریزی میں لکھیں گے لیکن چھپے گا ہندی میں آپ کا سندیش جا رہا ہے انگریزی میں لیکن چھپ رہا ہے ہندی میں اس کا مطلب یہ وہ آپ کا آدیش نہیں مان رہا ہے وہ سوفٹ ویئر کا آدیش مان کر انگریزی میں ٹائپ کرنے پر ہندی میں چھپکا چھاپ کے آپ کو دے رہا ہے یا تیلوگو میں جا رہا ہے جو اردو میں دے رہا ہے تو مشین میں اگر سوفٹویر ڈالا ہے تو آپریٹ کرنے والے کا حکم نہیں مانے گا وہ سوفٹویر جو ڈالا ہے جو سورس کو ڈالا ہے اس کا آدیش مانے گا اسی طرح سے ہم جب بی بی پیٹ مشین میں بٹن دباتے ہیں تو دکھتا ہمیں وہ ہے جو بٹن ہمارے بیلٹ یونٹ میں ہے لیکن وہ پھر سندیش جاتا ہے میکرو چپ میں جو اپنا میکرو پروسیسر ہے اور وہ سندیش ہی جاتا ہے ٹرنٹر پہ اور وہ سندیش جاتا ہے کنٹرول یونٹ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سندیش کا بٹن جو دب رہا ہے وہ ووٹر کا جو سندیش ہے وہ سندیش نہیں مان رہا ہے وہ بی بی پیٹ میں جو سوفٹویر ڈالا ہے اس کا سندیش مان رہا ہے اگر آپ کو اتنی ہی مانداری ہے تو آپ کو چناؤ مانی چناؤ آئے ہو کو جو کنیکشن لگانا تھا بیلٹ یونٹ کا سیدھا کنٹرول یونٹ میں لگانا چاہیے تھا اور کنٹرول یونٹ سے لگانا چاہیے تھا بی بی پیٹ مشین میں تاکہ اس میں بی بی پیٹ کے اندر وہ سندیش نہیں آتا جو سوفٹویر کا سندیش تھا ڈائریکٹلی بیلٹ یونٹ کا جانا چاہیے تھا کنٹرول یونٹ میں تاکہ اس میں پتہ پڑ جائے کس کا وٹ کہا گیا ہے اور اس کا سندیش پھر اس میں آتا تو یہ سارے چیزیں ہیں جس پر ہم لوگ چرچہ کر رہے ہیں اس بارے میں انٹرویدر بھی ہمارا تیار ہو گیا ہے اور ہماری کیول مانگ یہ ہے جرمنی کے اندر بھی اسی باتیں ہوتا ہے ایک وفتی نے وہ ایک ووٹر نے جا کے جرمنی کے سپریم کورٹ میں یہ عابیدن دیا کہ آپ یہ میرا اجھکار ہے سمیدھانک ادھکار ہے کہ میں جسے ووٹ دوں وہاں ووٹ جانا چاہیے اور اس کی گنتی ہونا چاہیے اور اسی کے آدھار پر دوہجار گیارہ میں وی وی پیٹ ہمیں ای وی ماشین سماپ کر کے ڈائریکٹ ووٹنگ بیلٹ پیپر سے کرانے کا نیرنے ہو گیا تھا اسی طرح کا سمیدھانک ادھکار مانگنے کے لیے ہم نے انٹرویشن سپریم بوٹ میں کروایا ہے اور ہمیں امید ہے اس بارے میں کچھ نہ کچھ نیرنے ہوگا لیکن لڑائی ہماری رہے گی چاہے وی وی پیٹ مشین کا ہو ای وی ایم ہو چاہے بنا اس کے بھی ہو ہم لوگ لڑائی لڑیں گے کیونکہ یہ لڑائی لوگتنٹ بچانے کے لیے ہے سمیدھان بچانے کے لیے ہے کیونکہ یہ پورے دیش میں اس طرح کا ماحول کھڑا کر رہے ہیں ہوا بناتے ہیں کہ ہوا بن جائے گی تو پتہ پڑ جائے گی لادلی بہنہ کی ہوا بن گئی کساب لادلی بہنہ سے اثر پورا ہو گیا لادلی بہنہ کا اثر تھا لیکن اتنا اثر نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے ان کو ہم سے نو پرسنٹ زیادہ ووٹ مل جائے اس لئے ساتھیوں ہمیں لڑائی تو لڑنا ہے کیونکہ اس دیش میں وہی ویچاردھارہ کام کرے گی جو مہاتمہ گاندھی کی ویچاردھارہ تھی مہاتمہ گاندھی سے بڑا کوئی دھارمک ہو سکتا ہے جو گولی کھانے کے بعد بھی اس کے آخری شب زیمان سے نکلے ہی رام ایسے ویقتی کے ہم لوگ ویچاردھارہ کے لوگ ہیں اور وہ لوگ وہ ویچاردھارہ کے ہیں جنہوں نے جس نے نفرت کے آدھار پر جس گوڑ سے نے گولی چلائی تھی یہ وہ لوگ ہیں اس ویچاردھارہ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کانگریس پارٹی تو کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتی نہ ہم کر سکتے نہ آپ کر سکتے اور نہ کبھی کرنا چاہیے بہت دہتہ نیوان